آئیے اس موقع پہ سب سے پہلے سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے میں سمن زہرہ سے گزارش کروں گا ایک بچی یہ سپاس نامہ بھی کئی زبانوں میں تیار کیا گیا ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے لیکن ایک زبان میں سمن زہرہ پڑھیں گی باقی زبانوں کے سپاس نامیں ایک ساتھ عزت ماب گورنر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے تہذیب اور طریقہ یہ ہے کہ جب سپاس نامہ پیش کیا جاتا ہے تو پہلے پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جانے سے پہلے کسی پڑھنے والے کو بلائی جاتا ہے اور جب اسے بلائی جاتا ہے تو تالیاں وجہ کے اس کا سواگت کیا جاتا ہے بہت شکریہ گوڑا افترنون عونیبل گوڑنر شریرام نایق جی دسٹنگوش گیسٹس، عوارڈیز اور آل پریزنٹھے ہیں اس ایکسلنسی گوڑنر افتر پردیش شریرام نایق جی عونیبل سر آج ہوا گوڑن، بہت شویڑا اترین اور حرف کچھ ہمود حالی عبرين گوڑنر گوڑنے والدک جمانون کی احترام نایقی جوڑنے والدک جیہور miraی کھٹسیہ جیلی چی½ تو ہیں جیلی چھتروں کو پیالکہ کھٹی ہے چرام چندہ ک seed Medical abi hidو اور گناہ کئی دکھونziehagine کہ تصいpp کسگ ammunition لا اس نق protمی طفلی پرسندisia جلی فید trauma مف Monوقش ان سو 선�uth بس سادس کی دکھر وارم معقی عنام راستق ہمشون پیشترا جنس میں اردی معادی بھائ 2015 حسین اور تا سب کی صدی اللہ دچانہ عربان أمن لگتین و م اللہ پاکم بھائم و من قول مدف нами اور گتانی اور بام پیشترا ہے but it has not made any impact in the lives of laureates and intellectuals except for one that is Bulbule Hind Sarojini Naidu but after half a century Honorable Sir has made your presence at Raj Bhavan felt by Urdu writers, poets and intellectuals with your adorable personality and informal pleasing behaviour our Urdu language has encountered injustice and stepmotherly treatment since independence of our country and it is well known to all the governments your honour is the first governor who has implemented use of Urdu besides Hindi at the Raj Bhavan Honorable Sir has insisted that the Raj Bhavan staff learns Urdu and your honour himself is also keen in learning Urdu this is nothing but your great love and kind gesture for keeping language and culture above politics and religion we pray from the bottom of our hearts for your great health, well-being and long life we express our feelings and wish that you continue to serve for long in Lucknow the capital of language and culture all the members of Urdu Writers Forum and all the lovers of Urdu wish you good luck in all your endeavors السلام علیکم اسلام علیکم اردو رائٹلز فورم اور عودنامہ گروپ کی طرف سے چرہیوٹی چرہیوٹی کی مصنف عزت ماب گوونر اتر پردیش شریرام نایق جی کی خدمت میں عالی جناب ہمارے لئے آج کا دن بہت خوشی و شادمانی کا دن ہے کہ ہمارے درخواست پر آپ اپنی بیش قیمت تصنیف چرہیوٹی چرہیوٹی پر اردو عدیبوں شائروں اور دانشوروں کے اظہارِ غیال کے موقع پر تشریف لائے ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اردو رائٹلز فورم عودنامہ اور تمام اردو کے عدیبوں اور شائروں کی طرف سے اس تاریخ ساس کتاب کی اشاعت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں جنابِ علی کتابیں تو روش شائع ہوتی ہیں اور ہر زبان میں شائع ہوتی ہیں لیکن چرہیوٹی چرہیوٹی کی دو خصوصیاتیں نایاب ہیں اول یہ کہ یہ پہلی کتاب ہے جو راج بھون لکھناوں میں مراتھی میں لکھی گئی اور اس کے بعد ہندی، اردو اور انگریزی تین اور زبانوں میں شائع ہوتی ہیں دوسری یہ ایک شخص کا خصہ نہیں بلکہ زندگی میں آگے بڑھنے مشکلوں پر خوابوں پانے زندگی کے سفر میں نہ رکھنے اور فتح اور کامیابی تک پہنچانے کا گرو مندر ہے عزت ماب، صوبے میں گورنر کا آنا اور جانا ایک تاریخی عمل ہے اس راج بھون میں کتنے گورنر آئے اور چلے گئے اور آئیں گے اور چلے جائیں گے ان کے آنے جانے سے اہلِ علم اور دانشوروں کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا شاید ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہ ہوں سوائے ایک بلگلے ہنس ہروجنین آئیڈو کے اس آدھی صدی بات آپ نے عدیبوں، شائروں اور دانشوروں کے حلقے میں راج بھون میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا جو آپ کی پرکشش شخصیت اور آپ کے بے تکلف برطاو کا نتیجہ ہے جنابِ محترم، ملک کی آزادی کے ساتھ ہماری زبان کے ساتھ جو برطاو اور نائنصافی ہوئی اس سے ہر حکومت واقف رہی ہے آپ پہلے گوانر ہیں جنہوں نے راج بھون میں ہندی کے ساتھ اردو کو رائعز کیا راج بھون کی سٹاف کے لیے اردو جاننے پر زور دیا اور خود بھی اردو سیکھنے کے لیے کوشہ ہیں یہ آپ کے سیاست اور مذہب سے بلند ہو کر زبان اور تہذیب سے لگاؤ کا بہت بڑا ثبوت ہے جنابِ علی، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کی صحت اور سلامتی اور تاویل عمر کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی اس پاہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح زبان اور تہذیب کی اس راج دھانی لکھناؤں کی زینت بنے رہیں ہم سب ہیں آپ کے لیے دعا گو وقار رزوی، اردو رائعز فورم کے سب ہی ممبر اور سب ہی اردو دوست شکریہ جو خیر عزوی صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے تمام مہمانوں کی موجودگی میں ان کے دست مبارک سے یہ سپاس نامہ گورنر عزت محب رام نائک جی کی خدمت میں پیش کریں اسی مرحلے پر میں گزارش کروں گا عزت محب گورنر اتر پردیش اور ہمارے سارے مہمانوں سے کہ عوض نامہ نے آج سولہ پیچ پر مشتمل ایک زمین ماں چرہوتی چرہوتی کے اوپر ایک خاص ایشو شائع کیا ہے میں گزارش کروں گا کہ سمن زہرہ نے کتنا اچھا پڑھا لکھا جانا اپنی بات ہے مگر اچھی چیز کو اچھے سلیقے سے پہنچانا بھی بڑی بات ہے تو لکھنے کے لیے وقار بھائی کو اور پڑھنے کے لیے سمن زہرہ کو مبارک باد یہ فیصلہ مشکل ہے کہ باپ نے اچھا لکھا ہے یا بیٹی نے اس سے زیادہ اچھا پڑھا ہے